بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جیسے کہ پہلے اس بیٹی صاحب نے پہلے ایک سیشن کیا تھا تو آج سمجھیں کہ ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے جیسے روٹین میں ہوتا ہے تو اس میں پھر ہی ہوتا ہے کہ ہم جس طرح میں روٹین میں کرتا ہوں آپ اسی طرح مسارے کے سارے اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا اور اس سے انشاءاللہ ہم کافی کچھ ہم سب کو سیکھیں گے انشاءاللہ ہاتھ اپنے ہاتھ آنکھیں بند کر لیں اور اپنے جسم کو بیٹے آپ نے بالکل ڈھیلہ چھوٹ دینا ہے جب تک میں نہ کہوں آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھول لیں اور بغیر ضرورت کی بیٹے آپ نے بولنا نہیں آنکھیں بند جسم کو ڈھیلہ سب سے پہلے آپ نے رائٹ فوٹ کیوں کو اٹھے کھو اور پھر ایک ایک اونگلی کو ریلیکس کرتی جائیں ٹکھنے کو ریلیکس کریں پینڈلی کو ریلیکس کریں گھٹنے کو ریلیکس کریں اور پھر پوری رائٹ لگ کو ڈھیلہ چھوٹ دیں ریلیکس کر دیں شاباش اب اسی طرح اپنے لیفٹ فوٹ کیوں کو ٹھیک ہو اور پھر ایک ایک اونگلی کو ریلیکس کرتی جائیں ٹکھنے کو ریلیکس کریں پینڈلی کو ریلیکس کریں گھٹنے کو اور پھر پوری لیفٹ لگ کو ڈھیلہ چھوٹ دیں ریلیکس کر دیں شاباش میٹے اب آپ لور بیک کو ریلیکس کریں پیٹ کو اور چسٹ کو ریلیکس کی جائے گا رائٹ شولڈر لیفٹ شولڈر کو ریلیکس کریں اب اپنے رائٹ ہینڈ کیوں کو ٹھیک ہو اور پھر ایک ایک اونگلی کو ریلیکس کر دیں کلائی کو ریلیکس کریں کھونی کو ریلیکس کریں اب اپنے پورے دائیں باز کو ڈھیلہ چھوٹ دیں ریلیکس کر دیں اب اسی طرح اپنے لیفٹ ہینڈ کیوں کو ٹھیک ہو اور پھر ایک اونگلی کو ریلیکس کر دیں کلائی کو ریلیکس کریں کھونی کو ریلیکس کریں اور پھر پورے لیفٹ آرم کو بیٹے آپ نے ریلیکس کرنا ہے شاباش اب گردن کو ریلیکس کریں چہرے کو ریلیکس کریں اور اب سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ریلیکس کر دیجئے گا چلیں اب آپ اپنے دل میں ایک سے دستہ گنتی گنیں اور ہر گنتی ساتھ ایک لمبا سانس لیں ایک گنے سانس لیں دو گنے سانس لیں جب آپ دست سانس لے لیں گی پھر آپ نے اشارہ کرنا ہے ہاتھ کی اوگلی سے اور سانس پیٹے آپ کو بہت ریلیکس کرے گا بہت ریلیکس شاباش اب آپ تصور کے مدد سے اپنی آپ کے اس کمرے سے وہاں نکالیں لے جائیں کسی خوبصور جگہ اپنی پسند کی جگہ وہاں آپ اکیلی بھی ہو سکتی ہیں فرینڈز کے ساتھ بھی فیملی کے ساتھ بھی اور وہاں آپ نے خوب انجائے کرنا ہے جب آپ وہاں پہنچیں گی اشارہ کریں گی ٹھیک ہے خوب انجائے کریں بیٹے آپ خوب انجائے کریں اب وہاں آرام سے کسی جگہ لیٹھ جائیں ہاں بیٹھ بھی سکتی ہیں اور پھر اشارہ کر دیں شاوش اب آپ صبر کریں کہ آپ کے اوپر ایک ہیلیکاپٹر روڑا ہے جسے آپ ریموٹ کنٹول سے کنٹول کر رہی ہیں ہیلیکاپٹر کے نیچے ایک رسہ ہے اور رسے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ باندیں اور پھر ریموٹ کنٹول سے اپنے ہیلیکاپٹر کے اوپر روڑانا ہے اور جو جو ہیلیکاپٹر اوپر کوڑے گا آپ کا ہاتھ ہلکہ ہتا جائے گا اوپر سے اوپر ہتا جائے گا بہت کنٹول ہے بیٹھے آپ کا اپنے آپ پر ہیلیکاپٹر کے سپیٹ کو تیز کریں ہلکہ نے شروع چکے شاوش اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر ہلکے سے ہلکہ ہوتا جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے سپیٹ کو اور تیز کریں بہت خوب بیٹھے بہت کنٹول آپ کا اپنے ہاتھ آپ کو اوپر جا رہا ہے آپ کے ذہن کی بھی اپنا طاقت سے اوپر سے اوپر جا رہا ہے اور آئندہ آپ کھا دیس سے بھی جلدی ہلکہ ہوگا آسانی کے ساتھ اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر اب آپ اپنے دل میں ایک دو تین گنیں تصور ختم کر دیں یا ہیلکاپٹر کو نیچے لائیں یا رسہ کھول دیں ہاتھ آپ پر نیچے جائے گا ہے جو جو نیچے جائے گا یا رسہ کھول دیں شاوہ بہت بیٹھے آپ ریلیکس ہیں اب آپ تصبر کریں کہ آپ ایک بادل کی طرح ہوا میں تہر رہی ہیں اور جسم آپ کا بڑا خلقہ پھلکہ ہے جسم بہت خلقہ پھلکہ ہے جسم بہت خلقہ پھلکہ ہے جسم بہت خلقہ پھلکہ ہے بہت خلقہ پھلکہ ہے بہت خلقہ پھلکہ ہے بہت خلقہ پھلکہ ہے آپ اور زیادہ ریلیکس ہوتی جا رہی ہیں بہت خلقہ بہت خلقہ بہت خلقہ بہت خلقہ ہوتی جا رہی ہیں بہت خلقہ بہت خلقہ بہت خلقہ بہت خلقہ ہاں میرے باتوں کو اپنے غور سے سننا بیٹے دیکھیں آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کو نا انگزائیٹی ہے اور آپ کو مستقبل کے حوالے سے ترہ ترہ کے خدشات ہیں خوف ہے آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کو انگزائیٹی ہے اور مستقبل کے حوالے سے ترہ ترہ کے خدشات ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے بیٹے آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کو انگزائیٹی ہے اور مستقبل کے حوالے سے ترہ ترہ کے خوف اور خدشات ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سارے ماضی کو تلاش کرے سارے ماضی کو اور ان تمام معلومات کے کٹھا کرے جن کا تعلق آپ کے نئے مثال کے ساتھ ہے اور ابھی وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور آپ ان کو حل کر لیں گی اور آپ پر سکون ریلیکس اور نارمل ہو جائیں گی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سارے ماضی کو تلاش کرے اور ان تمام معلومات کے کٹھا کرے جن کا تعلق آپ کے نئے مثال کے ساتھ ہے ابھی وہ ساری باتیں سارے واقعت آپ کے ذہن میں آ جائیں گے وہ واقعت آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہیں سارے واقعت آ جائیں گے آپ ان کو حل کر لیں گی اور آپ ہمیں شکل پرسکون ریلیکس اور نارمل ہو جائیں گی اب میں ایک سے پانچ تک گنتی گنوں گا اور ہر گنتی کے ساتھ آپ کی یاداشت میں آپ کی میموری میں اضافہ ہوتا جائے گا پھر آپ کو وہ ساری باتیں یاد آ جائیں گی بچمنٹ تک کی اور آپ ان کو حل کر لیں گی پرسکون ریلیکس ہو جائیں گی ایک آپ کی یاداشت میں اضافہ ہوتا جائے گا دو آپ کی یاداشت میں اضافہ ہوتا جائے گا تین آپ کی میموری بہتر سے بہتر ہوتے جائے گا پھر آپ کو وہ ساری باتیں یاد آ جائیں گے جن کا تعلق آپ کسی انگزیٹی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہے تین چار میموری اور بہتر ہوتے جائے گا میموری میں اضافہ ہوتا جائے گا پانچ بہت اضافہ بہت اضافہ بیٹے اب میں پانچ سے الٹی گنتی گنوں گا اور آپ کا دماغ جائے گا ماضی میں کسی واقعے کی طرف تصویر بھرے گی آپ شارعہ کریں گے میں پانچ سے الٹی گنتی گنوں گا اور آپ کا دماغ جائے گا ماضی میں کسی واقعے کی طرف تصویر بھرے گی آپ شارعہ کریں گے پانچ چار تین دو ایک سیرو دیکھیں بیٹے آپ کو انزائیٹی ہے اور مستقبل کے حوالے سے ترہ ترہ کے خدشات ہیں میں جا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ آپ کے سو اور ماضی کو تراش کرے ان تمام معلومات واقعات کو جن کا تعلق آپ کے اسی بسلے کے ساتھ انزائیٹی اور خوف کے ساتھ ہے آپ میں پانچ سے الٹی گنتی گنوں گا دماغ جائے گا ماضی میں کسی واقعے کی طرف تصویر بھرے گی اشارہ کریں گے آپ پانچ چار تین ٹھیک ہے بیٹے جی بہت ایک اہم واقعہ اس نے آپ کو رشتر کیا اب آپ سوچیں کہ آپ ایک بہت بڑے ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں تب آپ یہ تصبر کر لیں اشارہ کریں گے یہی واقعہ جو آپ کے ذہن میں آیا ہے اس واقعہ کی ٹی وی کو فلم چلائیں بلیک اینڈ وائٹ میں وہ سور واقعے کی ٹی وی کے اوپر فلم چلائیں بلیک اینڈ وائٹ میں جب وہ سور واقعہ مکمل ہو جائے گا فلم رک جائے گی تو آپ اشارہ کریں گے جب سور واقعہ مکمل ہو جائے گا فلم رک جائے گی آپ نے اشارہ کرنا ہے بہت خوب اب دیکھیں بیٹھے اس واقعے کا آخری سین آپ کے سامنے ہے اس آخری تصویر کو اس کے سائز کو چھوٹا کریں کتاب کے برابر اور اس کو ڈم کر لیجیے گا پھر اشارہ کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں آپ نے میری آواز کے ساتھ اس کو ریورس کرنا ہے میں ریورس کر لیں گے اشارہ کریں گے ایک دو ریورس کر دیں اشارہ کریں چھوپاش پھر دماغ خالی کریں آپ پھر دیکھیں آخری سین آپ کے سامنے ہے پھر تصویر کے ساتھ کو چھوٹا کریں کتاب کے برابر تصویر کو ڈم کریں اور اب تیزی کے ساتھ اس کو ریورس کریں میری آواز کے ساتھ پھر اشارہ ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں بہت خوب پھر دماغ خالی کریں آپ آخری سین پھر تصویر کے ساتھ کو چھوٹا کریں ڈم کریں اور اب تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے پھر اشارہ ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں شاپاش پھر دماغ خالی کریں آپ اب یہ سارا واقعہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گا پھر کبھی آپ کو اشارہ نہیں کرے گا پھر دیکھیں آخری سین آپ کے سامنے اس واقعے کی اس تصویر کے ساتھ کو چھوٹا کریں کتاب کے برابر تصویر کو بالکل ڈم کر لیجئے گا اور اب ریورس کریں ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں ٹھیک ہے پھر دماغ خالی کریں آپ آخری سین تصویر کے ساتھ کو چھوٹا کریں ڈم کریں اور اب تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے پھر اشارہ ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں پھر یہ بہت ایک اہم بات کیا تھا اس نے آپ کو ڈسٹرپ کیا لیکن اب آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دیا ختم کر دیا اب یہ کبھی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا کبھی ڈسٹرپ نہیں کرے گا چلیں اس کو لائے دوبارہ ذہن میں اگر تصویر بنے تو اشارہ کریں چلیں ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں چلیں اس لئے کریں اب آپ خود دیکھیں آخری سین آپ کے سامنے ہے پھر تصویر کے ساتھ کی چھوٹا کریں اس کو ڈم کریں اب آپ خود اس کو پانچ دفعہ ریورس کریں اور پھر اشارہ کریں شاباش یہ بڑا کھان واقعہ تھا لیکن اب آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دیا ختم کر دیا اب آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا لائیں اس کو دوبارہ ذہن میں اگر تصویر بنے تو اشارہ کریں گے چلیں ہم اس کو اور ریپیٹ کریں پھر چھوٹا کریں ڈم کریں اور اس کو پانچ دفعہ ریورس کر دیں پانچ دفعہ ریورس کرنے کے بعد پھر اشارہ کرنا ہے شاباش یہ بہت ہوں واقعہ تھا بیٹھے آپ نے اس کو ختم کر دیا ڈلیٹ کر دیا اب یہ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا لائیں اس کو دوبارہ ذہن میں اگر تصویر بنے تو اشارہ کریں گے یہ ایک بہت ہوں واقعہ تھا بیٹھے اب آپ نے اس کو ختم کر دیا اب یہ کبھی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گا اور اب آپ بہت پرسکون محسوس کریں گی ریلیکس محسوس کریں گی اور بہت بے خوف پرسکون ریلیکس اور بے خوف اب میں پھر پانچ سے الٹی گنتی گنوں گا اور آپ کا دمک جائے گا مازمی کسی اور واقعے کی طرف تصویر بنے گی اشارہ کریں گے آپ پانچ چار تین دو ٹھیک ہے یہ کار رہا ہوں واقعہ بیٹھے پھر لے جائیں آپ کو ٹی وی کے سامنے اور اس پورے واقعے کی ٹی وی کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ میں فلم چلائے آپ جب جسو اورا واقعہ مکمل ہو جائے گا فلم رک جائے گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے اشارہ تھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں آخری سین اس واقعے کا آپ کے سامنے ہے پہلے کی طرح تصویر کے ساتھ کے چھوٹا کریں کتاب کے برابر اس کو ڈم کریں اور اب تیزی کے ساتھ میری آواز کے ساتھ ریورس کریں پھر اشارہ ہے ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں چھاپاش پھر دماغ خالی کریں آپ پھر دیکھیں آخری سین تصویر کے ساتھ کو چھوٹا کریں دماغ خالی کریں اور اب تیزی کے ساتھ ریورس کریں پھر اشارہ ایک دو ٹھیک ہے پھر دماغ خالی کریں آپ آخری سین تصویر کے ساتھ کو چھوٹا کریں دم کریں اور اب تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے پھر اشارہ ایک دو ٹھیک چھاپاش پھر دماغ خالی کریں آپ پھر دیکھیں آخری سین آپ کے سامنے ہے تصویر کے سائز کو چھوٹا کریں کتاب کے برابر ڈم کریں اور اب تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے پھر اشارہ ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں چھاپاش پھر دماغ خالی کریں آپ پھر دیکھیں آخری سین آپ نے سامنے ہے تصویر کے ساتھ کچھ چھوٹا کریں ڈیم کریں اور اب تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو ریورس کرنا پر اشارہ ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں یہ بڑا ایک کہوں واقعہ تھا لیکن اب آپ نے اس کو ڈلیل کر دیا ختم کر دیا اب یہ کبھی آپ کو اشارہ نہیں کرے گا لائیں اس کو دوبارہ ذہن میں اگر تصویر بنے تو اشارہ کریں گے یہ ایک بہت اہاں واقعہ تھا لیکن اب آپ نے اس کو ختم کر دیا اب آپ کو ڈسرم نہیں کرے گا بیٹی اب آپ ہر روز پرسکون ہوتی جائیں گی ریلیکس ہوتی جائیں گی اور بے خوف ہوتی جائیں گی اب میں پھر پانچ سے الٹی گنتی گلوں گا اور آپ کا دماغ جائے گا مازمی کسی اور واقعے کی طرف تصویر بھرے گی اشارہ کریں پانچ چار تین دو ایک سیرا دیکھیں بیٹے آپ کو انجائیٹی ہے اور مستقبل کے حوالے سے خوف ہیں خدشات ہیں ترہ ترہ کے میں پھر چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سورے مازمی کو پراش کریں اور ان تمام معلومات کو کٹھا کریں جن کا تعلق آپ کے انہی مسائل کے ساتھ ہیں ابھی اور بھی واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے پانچ سے الٹی گنتی گلوں گا دماغ جائے گا کسی اور واقعے کی طرف تصویر بھرے گی اشارہ کریں پانچ چار تین دو ایک سیرا چلیں بیٹے آپ تصور کریں کہ آپ ایک سریڈے ایک اپر کھڑی ہیں جب یہ تصور کریں انشارہ کریں انشارہ سے اب نیچے اترتی جائیں سیڈے سے نیچے اترتی جائیں نیچے اترتی جائیں نیچے اترتی جائیں جب سیڈیاں ختم ہو جائیں گی تو سامنے ایک درازہ ہے کہ اس کو کھولیں گی باہر نکلیں گی باہر ایک گاڑی کھڑی ہوگی اس گاڑی میں آپ ایٹھ جائیں گی اور پھر اشارہ کریں گی ٹھیک ہے اب میں ایک دو تین کیونکہ تین پر گاڑی چلنے لگی گی اپنے اشارہ کرنا ہے ایک ٹھیک ہے آپ گھاڑی لے کے جائے گی آپ کو معظمی کسی واقعی کی طرف جس کا تعلق آپ کی نہیں وسائل کے ساتھ ہیں انگزیٹی اور خوف کے ساتھ ہے جب گھاڑی وہاں پہنچے گی گھاڑی رکھ جائے گی رکھے گی آپ شارع کرنے جائے ہاں گھاڑی لے کے جائے گی آپ کو معظمی کسی واقعی کی طرف جب گھاڑی وہاں پہنچے گی گھاڑی رکھ جائے گی آپ نے شارع کرنا ہے جائے گی آپ اشارہ کریں ٹھیک ہے آپ گاڑی سے بہاں نکلیں دیکھیں کہاں ہیں آپ گاڑی سے بہاں نکلیں دیکھیں کہاں ہیں آپ اگر یہ کیوں واقع ہے تو اشارہ کریں ٹھیک ہے پھر لے جائیں اپنے آپ کو ٹی وی کے سامنے اور سپورے واقعے وہاں فلم چلائیں بلیک انڈ وائٹ میں جب سورا واقعہ مکمل ہو جائے گا فلم رک جائے گی تو آپ نے اشارہ کرنا ہے ساپ آس اب دیکھیں اس واقعے کا بیٹے آخری شین آپ کے سامنے ہے پہلے کی طرح اس تصویر کے سائز کو چھوٹا کریں کتاب کے برابر تصویر کو ڈم کریں اشارہ کریں ٹھیک ہے اب تیزی کے ساتھ میری آواز کے ساتھ ریورس کریں اس کو پھر اشارہ ایک دو ٹھیک ہے پھر دماغ خلی کریں آپ آخری شین پھر تصویر کے سائز کو چھوٹا کریں ڈم کریں اور اکتے جی کے ساتھ ریورس کریں پھر اشارہ ایک دو ٹھیک ہے پھر دماغ خلی کریں آپ آخری شین پھر ایک دو پھر دماغ خلی کریں آپ پھر دیکھیں آخری شین آپ کے سامنے ہے پھر پہلے کی طرح تصویر کے سائز کو چھوٹا کریں کتاب کے برابر تصویر کو ڈم کریں اور اب ریورس کریں ایک دو ریورس کریں اشارہ کریں ایک پر اور پھر دماغ خالی کریں آخری سین تصویر کے سائز کو چھوٹا کریں ڈم کریں اور اب تیزی کے ساتھ ریورس کریں پھر اشارہ ایک دو ٹھیک ہے اب اس واقعے کو اپنے اپنے ذہن سے نکال دیا ختم کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اب آپ کو ڈسٹرم نہیں کرے گا چلیں بیٹے اس واقعے کو لائیں دوبارہ ذہن میں اگر تصویر بنے تو اشارہ کریں گے یہ ایک بہت اہاں واقعہ تھا بیٹے لیکن اب آپ نے اس کو ختم کر دیا اب آپ کو کبھی ڈسٹرم نہیں کرے گا اور آپ ہر روز پر سکون ہوتی جائیں گے ریلیکس ہوتی جائیں گے بے خوف ہوتی جائیں گے ہر روز بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گے دیکھیں آپ کو انگزائیٹی اور خوف تھا اب پھر اسی گاڑی میں بیٹھیں آپ اور اشارہ کریں اب میں پھر ایک دو تین گنوں گا تین پر گاڑی چلنے لگے آپ نے اشارہ کرنا ہے ایک دو تین اب یہ گاڑی رکھے جائے گی آپ کا معظمی کس اور واقعے کی طرف جب گاڑی وہاں پہنچے گی گاڑی رکھ جائے گی بیٹھے جب رکھے گی آپ شارہ کریں گے ہم گاڑی آپ کو بہت کچھ بھی لے جا سکتی ہیں ان واقعات کی طرف جن کا تعلق آپ کے سی انگزائیٹی اور خوف کے ساتھ ہے جب گاڑی وہاں پہنچے گی گاڑی رکھ جائے گی بیٹھے آپ شارہ کریں گی اور اگر کوئی واقعہ نہیں ہے تو گاڑی آپ کو زبارہ اسی کمرے میں لے آئے گی تو بھی آپ شارہ کریں گے ٹھیک ہے واپس آگی ٹھیک ہمیں ایک دعا پھر چیک کر دیکھیں آپ کو بیٹھے انگزائیٹی تھی اور مستقبل کے حمالے سے تھرہ ترہ خدشات اور خوف تھا میں پھر چاہتا ہوں کہ آپ کا دماغ آپ کے سورے مازی کو تلاش کریں ان تمام معلومات کو جن کا تعلق ہی نہیں مسائر کے ساتھ ہے ایک بار پھر بیٹھوں سی گاڑی میں بیٹھیں اور شارہ کریں ہمیں پھر ایک دو تین گلوں گا تین پر گاڑی چلنے لگے آپ نے شارہ کرنا ہے ایک دو تین گاڑی چلنے لگے شارہ کریں ٹھیک ہے آپ گاڑی رکھے جائے گی آپ کو مازمی کسی واقعی کی طرف جس کا تعلق آپ کی انہی مسائل کے ساتھ ہے جب گاڑی وہاں پہنچے گی گاڑی رک جائے گی رکے گی آپ نے شارہ کرنا ہے اور اگر ابھی کوئی واقعہ نہیں ہے تو گاڑی آپ کو دوبارہ شکمہ میں ملے آئے گی تو ابھی آپ شارہ کریں گے واپس آگئی ٹھیک ہے جی مازی کے بیٹھے چند بڑے یہاں واقعہ تھے جنہوں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا لیکن اب یہ کبھی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے ختم ہو چکے ہیں اور اب آپ ہر روز زیادہ سے زیادہ پرسکون ہوتی جائیں گی ریلیکس ہوتی جائیں گی بے خوف ہوتی جائیں گی ہر روز بہتر سے بہتر پرسکون ریلیکس اور بے خوف تہاں میں پھر چاہوں گا کہ آپ کا دماغ آپ کے سوارے مازی کو تلاش کرے سوارے مازی کو اور ان تمام معلومات کو کٹھا کرے جن کا تعلق آپ کی نیمہ مسائل کے ساتھ ہے اور اگری ملاقات پر اور بھی واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے آپ ان کو بھی حل کر لیں گی اور پرسکون ہو جائیں گی ریلیکس ہو جائیں گی آئندہ سے نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اس قیفیت میں لے کے جائیں گے آسانی کے ساتھ آپ کسی جگہ لیٹیں گی جب بیٹھیں گی آنکھیں بند کریں گی جسم کو ڈھیلہ چھوڑیں گی دس سانس لیں گی اور آپ کا ہاتھ فوراں ہلکہ ہوتا جائے گا اور آپ ہر روز بیٹے بہتر سے بہتر پرسکون اور ریلیکس ہوتی جائیں گی آپ کا جسم بہتر ریلیکس ہے سر بڑا حلکہ کھ لگے سر بہتر خلکہ جسم بہتر ریلیکس ہے ہم میں یاد ٹین تو اک گنو بھا ایک پر آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی فیلنگ ویری فریش bandeری لیکس تین تو اک گنو بھا ایک پر آپ اپنی آکھیں کھولیں گی فیلنگ ویری فریش جن لوگ لیکن ہم نے جیسے کہ میں نے شیئر کیا تھا تو پہلے ہم ویسے رگرس کرتے ہیں پانچ سے اٹھی گن کے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے بعد پھر خیالات نہیں آتے پھر ہم دوسرے طرح استعمال کرتے ہیں گاڑی والا اور اگر اس میں بھی ہوتا ہی ہے کہ اگر دو مسلسل سیشن میں کوئی واقعہ ذہن میں نہ آئے تو گاڑی ہماری ترپی مکمل ہوتی ہے تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ آج نہیں آیا اگر ہمیں پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب دو مسلسل دفنہ ایک کا سمجھتے تھے ترپی مکمل ہوتی ہے